یزید نے نواسہ رسول کو قتل کروا دیا اور وہ یہ سوچتا تھا کہ ظلم سے عرب کے سارے لوگ میری بیعت کریں گے میرے سامنے جھکیں گے کوئی بھی میرے خلاف حسین کے بعد سر نہیں اٹھائے گا لیکن جب رسول اللہ کی بیٹیاں قید ہو کے کوفہ اور شام کی بازاروں سے گزریں تو ان کے خطبے سنتے سنتے لوگوں کے مردہ ضمیر جاگنے لگے اور یوں یزید کے خلاف بغاوت پیدا ہو گئی ہر کوئی یہی سوچنے لگا کہ اسلام اللہ کا دین ہے محمد مصطفیٰ اللہ کا رسول ہے اور یہ خاندان اللہ کا محبوب ترین خاندان ہے جس نے اس کے ساتھ ظلم کیا اس کو بادشاہ کہنا سب سے بڑا گناہ ہوگا اور یوں مدینے والوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا یزید نے مدینے پر حملہ کیا تاریخ میں لکھا ہے کہ تین دن تک یزید کی فوج مسجد نبوی میں اپنے گھوڑوں کو باندھ کر اصحاب رسول کے ناموسوں کے ساتھ بے حرمتی کرتے رہے اور یوں مکہ سے بھی یزید کے خلاف بغاوت بڑھنے لگی پھر یزید نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور خانہ کعبہ کو آگ لگا دی اس واقعے کو اگا ہرا کے نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے ہر کوئی یزید پر لانت کرتا رہا لیکن یزید کسی کو بھی اپنے خلاف دیکھتا تو اس کا سر کلم کروا دیتا تھا لیکن اللہ کی عدالت انصاف کرتی ہے واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں کے بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی موزی مرض میں مبتلا ہوا پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی تکلیف سے مائی بیاب یعنی جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے اس طرح تڑپتا رہتا اس کی آنتیں جلنے لگی تھی وہاں کے حکیم پریشان ہونے لگے تھے کہ یہ کیسی بدترین بیماری ہے کہ تمہارا پیٹ اندر سے ختم ہو رہا ہے جل رہا ہے یزید کو انتہائی پیاس لگتی تھی کہ وہ پانی کے لیے ترستا تھا لیکن پانی پیتا تھا تو وہی پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا وہ اپنا سر پیٹتا رہتا تھا اور اس کے مال کے لوگ یزید کو اس حالت میں دیکھ کر یہی کہتے تھے کہ یہ عذاب حسین ابن علی کو پیاسا رکھنے کی بدولت ہے ہمس میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے معاویہ بن یزید کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے موں سے چیخ نکلی اور نہایت ذلت اور حکارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دبے ہیں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا خدا اس منہوس سلطنت کی وراست سے مجھے ہمیشہ محروم رکھے جس کی بنیاد نواسہ رسول کے خون پر رکھی گئی ہیں یزید اپنے بیٹے کے موں سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنجو عالم سے بستر پر پاؤں رکھنے لگا موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سکڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے اس لانتی یزید سے اتنی گندی بو آتی تھی کہ کوئی بھی اس کے پاس نہیں جاتا تھا بہت قیمتی قسم کے اتر بھی لگائے جاتے تھے پھر بھی اس سے بدبو نہیں جاتی تھی اگر کوئی حکیم بھی اس کے پاس آتا تو وہ بھی ناک اور مول لپیٹ کر آتا اور اس کا پیٹ کیڑوں کی غزاب بنتا جا رہا تھا یعنی کہ یزید سے اتنی گندی بدبو آتی تھی کہ جو حکیم اس کا علاج کرنے آتے تھے وہ بھی توبہ توبہ کرتے تھے اور اس کے پیٹ کو جب کیڑوں کو کھاتا دیکھتے تھے اور توبہ استغفار زیادہ کرتے تھے کہ اس لانتی یزید پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہوا ہے تکلیف کی شدت سے چیختا تھا پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد کانٹو کی طرح چوبنے لگتا تھا عجیب گہرے علاج کی مار تھی پانی کی بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا تھا ان دنوں عرب کے بترین نشے کو یزید کے سامنے پیش کیا جاتا تھا تاکہ یزید نشے میں رہے اور اس کو یہ درد محسوس نہ ہو ایسے نشے کی حالت میں سپاہیوں سے کہنے لگا میرا وہ بندر کہاں ہے جو میرے ساتھ رہتا ہے لوگوں نے کہا شاید جنگل کی طرف نکلا ہے وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر جیسے باہر گیا تو گھوڑے نے نواسہ رسول کے قاتل کو اپنی پیٹ سے گرا دیا اور یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا وہ گھوڑا دوڑتا رہا اور یزید زمین پر گرتے گرتے اس کا سر ایک پتھر سے جا ٹکرایا آخر ڈھونٹے ڈھونٹے اس کے سپائی وہاں پہنچے اس کی لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا ایک گھڑا کھوڑ کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو دفن کر دیا گیا یزید کی قبر شام کی کسی گندگی کے دھیر کے نیچے دبی ہوئی ہے اور لوگ اس لانتی یزید کی قبر کو دیکھ کر لانت کرتے ہیں امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کفر کی حکومت تو قائم ہو سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی یزید نشانی عبرت بن گیا اس زمین پہ جو بھی ظلم کرے گا اللہ اس کا نام ختم کر دے گا اور آنے والی نسلوں کے لیے اس کو عبرت کا نشان بنا دے گا اور بالکل عبرت کا نشان یزید بنا جس طریقے کی اس کی موت ہوئی جس طریقے سے اس نے نواسہ رسول کو شہید کیا پیاسا رکھا بھوکا رکھا بہت سارے لوگ وہاں پر پیاس کی شدت سے جام شہادت نوش کر گئے وہی یزید پانی پیتا تھا اور تڑپتا تھا پانی نہیں پیتا تھا پھر بھی تڑپتا تھا بے شک میرے اللہ نے یزید کو عبرت کا ایک ایسا نشان بنایا کہ ساری دنیا آج بھی یزید کے اوپر لانت بیج دی ہے کہ کس طریقے سے اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو پیاسا رکھا تھا اور خود بھی پیاس کی شدت سے گندی بیماری میں مبتلا ہو کر بدبودار ہو کر گندے طریقے سے مر گیا